اڑے سنگے سنگے ہے ان کا حاطر شماڑ آگے ہے کونے کونے میں گیتے ان کا ہے کرگلی میں کونی کی جڑ جا ہے کونے کونے میں گیتے ان کا ہے کھڑ کرنی میں کونی کی جڑ جا ہے تم سے ملنے کی آشے دل میں تھی تم سے ملنے کی آشے دل میں تھی رب نے یہ خوکار سن لی تھی تُسے مل کے یہ ایسا پیار ملا تیرا شکرانا دل یہ گاتا ہے تُسے مل کے یہ ایسا پیار ملا تیرا شکرانا دل یہ گاتا ہے جن کا بھگے بن کا پیار سنگ سنگے ہے ان کا آبر شماڑ آگے ہے کونے کونے میں گیتے ان کا ہے کھڑ کرنی میں کھڑ جا ہے جان میں تیڑے اتنی شکتی ہے سب کا جیت آؤ یوں بھولاتا ہے جان میں تیڑے کتنی شکتی ہے سب کا جیت آؤ یوں بھولاتا ہے جو بھی تیڑے شرن میں آتا ہے وہ تو آتم میں لین ہوتا ہے جو بھی تیری شرن میں آتا ہے وہ تو آتم میں لین ہوتا ہے گیتا بھگے بن کا پیار سنگے سنگے ہے ان کا آدر شماڑ آگے ہے کونے کونے میں گیتے ان کا ہے ہر کبھی میں انہی ہی جڑ جا ہے موسیقی آپ نے اپنا کار یہ پوڑا کیا جیو کا برہم سے میلے کڑ ہی دیا اپنے اپنا کار یہ پوڑا کیا جیو کا برہم سے میلے کڑ ہی دیا اپنے سچے کا آدھاڑ دے کڑ کے نیر آدھاڑ نیڑے بکار بنایا ہے اپنے سچے کا آدھاڑ دے کڑ کے نیر آدھاڑ نیڑے بکار بنایا ہے جیتا بکے ون کا پھیاڑ سنگے سنگے ہے ان کا آدر شماڑ آگے ہے کونے کونے میں کیسے ان کا ہے ہر گلی میں ہی چڑ جا ہے جس کا مالی یہ دادا بھکون ہے پھل ہن کا یہ خوبصورت ہے جس کا مالی یہ دادا بھدون ہے پھل ہن کا یہ خوبصورت ہے ساڑھی سنگت میں وہ سمایا ہے ان کی خوش وہ ستھی کے بھی تڑ ہے ساڑھی سنگت میں وہ سمایا ہے ان کی خوش وہ ستھی کے بھی تڑ ہے نیتا بکے ون کا پھیاڑ سنگے سنگے ہے ان کا آدر شماڑ آگے ہے کونے کونے میں کیسے ان کا ہے ہر گلی میں ہن ہی چڑ جا ہے یاد تیری ہے امر نشانی 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 تُن نے سب کو گلے سے لگایا تُن نے سب کا ہے جیون بنایا تُن نے سب کو گلے سے لگایا تُن نے سب کا ہے جیون بنایا ڈر میں گھر تُن نے سب کے بنایا تم سے پایا ہے راز رومانی یاد تیری ہے عمر نشانی یاد تیری ہے عمر نشانی تم سے پایا ہے راز رومانی یاد تیری ہے عمر نشانی یاد تیری ہے عمر نشانی میرے آگے ہے عمر نشانی یاد تیری ہے عمر نشانی میری آگے ہے عمر نشانی دیتا ہے ہمیں یہ اشارہ میری آگے ہے عمر نشانی تمہارا دیتا ہے ہمیں یہ اشارہ قصود کسی سے ہے جیون ہمارا ہمارا یاد تیری ہے عمر نشانی کیسے بھولوں تیری مربانی یاد تیری ہے عمر نشانی یاد تیری ہے عمر نشانی گیتا بھگوان کی سیم کہانی یاد تیری ہے عمر نشانی 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 یاد تیری ہے عمر نشان یاد تیری ہے عمر نشان یاد تیری ہے عمر نشانی 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 موسیقی 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 کوئی آتم میں دین ہوتا ہے جو بھی تیرے شرم میں ساتا ہے کوئی آتم میں دین ہوتا ہے تیتا بھگن کا پیار انگ سنگ ہے ان کا آرش امار آگے ہے کونے کونے میں زیت ان کا ہے اگلی میں غلی کی چردہ ہے آپ نے اپنا کار پوڑا کیا جیو کا پرام سے نیر کھڑی دیا آپ نے اپنا کار پوڑا کیا جیو کا پرام سے نیر کھڑی دیا 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 ہم زندگی کو آف کی ہم زندگی کو آف کی سوکات کہیں گے تم دن کو اگر رات کہوں رات کہیں گے جو تم کو وہ پسند وہی بات کریں گے جو تم کو وہ پسند وہی بات کریں گے چاہیں گے نبائیں گے سرائیں گے آقلی کو چاہیں گے نبائیں گے سرائیں گے آقلی کو آنکھوں میں دمہ جب تک دیکھیں گے آقلی کو آنکھوں میں درم جب تک دیکھیں گے آقلی کو اپنی جباں سے آئیں گے آمد جب تک آمد جب تک جب تک آنکھوں میں درم جب تک آمد جب تک آمد جب تک آمد جب تک موسیقی 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 شام کو کوئی ہوگا ہی نہیں تو یہ پھر واپس کاؤں سے آگئے ایسے تو نہیں پیچھے بچے پیدا کر کے رکھوئے پیش ڈپلی کےٹ اس نے بولا شاید بارش آنے والی ہے میں بولا آنے والی ہے تھوڑی دیلی سے اس کے پہلے جو ہے سب کے اوپر ایک کرماتمہ کی گرو کی رحمت برسنے والی ہے پھر اگر بارش آ جائے گی پہلن سب خوشی ہے سب آنے والی ہے موجھ میں ہے یہ خوشی بھی بات ہے کہ سب آنند میں ہے مسکرہ رہے ہیں ترپت ہو گئے ہیں اچھی بات ہے ایسا ہی آنند میں رہنا کہ یقین کرنا تیرے پاس کبھی دکھ آئی نہیں سکتا کبھی بھی اندر میں من میں غلط بھی جا نہیں کہیں ڈر شکل شاید اگر یہ من کا صبح ہے تم جان لینا یہ من کا جو ہے وہ اپنا صبح دکھا رہا ہے لیکن میرا بھی جو ایچار پکا ہے تو میرے پاس کوئی دکھ آ نہیں سکتا ہے کیونکہ میرے ساتھ خود خودا خود پرماتمہ ساتھ میں ہے صدا بسط تم ساتھ ایک پل ایسا کھالی نہیں ہے جس پل میں پرماتمہ تمہارے ذات نہیں ہے صرف بشواس کرنے کھائے اندر میں بشواس آ جائے من کو بشواس دلاؤ تو میرے اندر ابھی پرماتمہ بیٹھا ہے میں جب چلتا ہوں تو میرے ساتھ چلتا ہے میرے کوئی تفتیل ہوتا ہے میں کھاتا ہوں تو میرے ساتھ کھاتا ہے میں سہر کرتا ہوں میرے ساتھ سہر کرتا ہے لیکن ایک آشریہ ہے جب ہاتھ لگاتے ہیں تو ہاتھ میں نہیں آتا ہے کیونکہ ہاتھ میں کیسے آگا ریالائز کر سکتے ہیں انبھاو کر سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں اس کے لئے میرے اندر آیا تو آج ایسا کوئی بھجن تم کو سنائے جو تم اندر ریالائز کرو محسوس کرو تو میرے اوپر بھی پرماتمہ کی سب کے اوپر کوئی کھالی نہیں جائے گا یہاں سے سب کے اوپر گروہ کی پرماتمہ کی دیوی دیتوں کی سب کی کرپا تم سب کے اوپر ہو گئی ہے ابھی کوئی دکھ نہیں آئے گا مرتیو کو بھی سلام علیکم مرتیو لیتا ہے زیادہ نزاز دے وہ آج نہ کل سب کو دینی ہے یہ دے ہم کو ایک دن ضرور چھوڑنی ہے یہ صدیوں سے جو ہے چلتا آ رہا ہے چلتا رہے گا یہ کھیل ہے ایک ناٹک ہے کھیل کو کھیل کر کے دیکھو ناٹک کو ناٹک کر کے دیکھو کھیل کو سچ سمجھ کے دکھی نہیں ہو ایسا ہو کہا کیا ہو کہا آڑی nothing new under the sun جب بھی کوئی بات سنو تو سمجھ لینا یہ کوئی نئی بات نہیں ہوئی ہے پہلے بھی ہو چکا ہے ایسا ابھی ریپیٹ ہو رہا ہے ایک دن میرے پاس کوئی آیا بولا تھا تھا آپ پکچر دیکھتے ہیں سینیما میں جاتے ہیں میں بھلا میں جاتا تو نہیں ہوں لیکن پکچر میں تم جانا اور اسٹوڑی ہم تم کو بتائے گا بھلا میرا یہ تو جادو کر رہا ہے کہ آپ کے آپ کو کیسے پتہ لگے گا کون سی اسٹوڑی ہوگی میں بھلا کسی بھی تھیاٹر بھی چلے جاؤ پکچر دیکھ رہے کے لئے لیکن جب تم واپس آئے گا تب ہی میرے سے پوچھنا میں تم کو بتاؤں گا تو یہ اسٹوڑی بھی تو بھلا آپ وہاں تھیر میں جائیں گے میں یہیں بیٹھا ہوگا تم دیکھنا تم کو چاہیے تو کوئی میرے ساتھ بٹھا کے لکھے وہ بیٹھے رہے بھلا دیکھے تو سی جادو لوٹے پکچر دیکھے بھلا میں نے پوچھا پکچر دیکھ کے آئے بھلا بھلا بھی کونسی پکر ہوگی میں بھلا دو پکچر دو پرکار کی پکر بنتی ہے اس میں سے ایک ہوگی دو پھول ایک مالی یا ایک پھول دو مالی ایک لڑکی ہوگی اس کے پیچھے دو دیوانے ہوگے ایک کو ملے گی ایک جانکے خود کچھ ہی کرے گا بھلا بات تو سچ ہے ایسا ہی تھا ایک سندر لڑکی تھی اس کے پیچھے دو عاشق تھے آکر ایک سے تو اس کی شادی ہوگئی اس کو مل گئی اور ایک نے سوسائل کر دیا میں بھلا پکچر اسٹوری لائے گا کہاں سے یہی اسٹوری بنا کے اس میں تھوڑے میوزک اچھا دے دے گئے اچھے گانی دے دیں گے اچھی سین سینری دے دیں گے بھولے کہ چلو چلو پکچر دیکھنے کی ہے تو یہاں تو ہماری پاس روز نیو پکچر ہوتی ہے روز نیا کھیل ہوتا ہے اور یہاں تو ہمیشہ فرماتمہ کی کرپا ہوتی ہے تبھی میرے اندر آیا آج تم کو ایک میں بھجان سناؤں گا می وزیع تیری رحمت دا می وزیع تیری رحمت دا می وزیع تیری سب جگ ہڑیا ہویا سب جگ ہڑیا ہویا می وزیع سب جگ ہڑیا ہویا می وزیع تیری رحمت دا می وزیع تیری رحمت دا میں آچIA اپارت بیانتی سوامی کون جانے کون تیری کون جانے کون تیری می وزیع تیری رحمت دا می وزیع تیری سب جگھڑیاں ہویاں می واسیاں دیری ریمتیاں دیری ریمتیاں گاوت اُدھڑے سنت بھی اُدھڑے سب جگھڑیاں می واسیاں دیری ریمتیاں سب جگھڑیاں ہویاں می واسیاں دیری ریمتیاں می واسیاں دیری ریمتیاں گاوت اُدھڑے سنت بھی اُدھڑ گاوت اُدھڑے سنت بھی اُدھڑے بین سے پاپ کھنے ریمتیاں بین سے پاپ کھنے ریمتیاں می واسیاں دیری ریمتیاں می واسیاں دیری ریمتیاں پاسو پی ریت مگد کو تارے پاہن پاڑی اتارے می واسیاں تیری رحمت می واسیاں تیری رحمت سب چک دھڑیا ہویا سب چک دھڑیا ہویا می واسیاں تیری رحمت سب چک دھڑیا ہویا نان نکتا ستیری شرن نان نکتا ستیری شرن گروہ مہاراج تیری شرن گروہ مہاراج تیری شرن سزا سزا بل آری سزا سزا بل آری می واسیاں تیری رحمت می واسیاں تیری رحمت سب چک دھڑیا ہویا سب چک دھڑیا ہویا می واسیاں تیری رحمت می واسیاں می واسیاں تیری رحمت می واسیاں تیری رحمت می واسیاں تیری می واسیاں تیری سکد پاسو پیرے تم گھر پاڑے پاڑے اتاڑے بیو سیاں تیری سب جگھڑیاں گویاں سب جگھڑیاں گویاں بیو سیاں تیری 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 سب کے پر گروہ کی رحمت ہو گئی ہے سب کے پر گروہ کی برماتما کی بڑی رحمت ہو گئی ہے کیونکہ یہ وچن روپی بارش ہوتی ہے جب بارش ہوتی ہے تو کتنی ہر جگہ ہڑیالی ہڑیالی ہو جاتی ہے جہاں جائے گا جہاں تاں ہڑیالی ہڑیالی نظر آئے گی انیک برکار کے اناج پیدا ہوتے ہیں پوری دنیا پیٹ بڑھ کے کھاتی ہے وہ اناج ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے دھن بھی مل جاتا ہے ہڑی ناڑی سب خوش ہو جاتے ہیں شاوکار ہو جاتے ہیں آباد ہو جاتے ہیں ایسی طرح سے یہ وچنوں کی بڑھ سے بڑھ سے اندر میں پرم شانتی مل جاتی ہے کئی پوچھتے ہیں کہ آخر یہ دے ادھیاس جائے گا کیسے کیا کریں کون سا ساتھن کریں یہ بھجن کرتن میں ساتھ سنگت میں دے ادھیاس ختم ہو جاتا ہے انکار بسم ہو جاتا ہے مہمیں ختم ہو جاتی ہے گروہ گروہ رہ جاتا ہے پرماتمہ ہی پرماتمہ رہ جاتا ہے سچی سچ رہ جاتا ہے کبھی کبھی ہم ساتھن میں سب سے یہ سوال پوچھتے ہیں تو گروہ نانک سے کہتا ہے رام گھے ہو رہوان گھے ہو جس کے بہو پڑی بار کہے نانک کچھ تھیر نہیں سپنے جیوں سنسار سپنے جیوں سنسار تو ہم کہتے ہیں تم اندر میں دیدر میں تھوڑا ویچار کرو کیا تم کو بھی یہ سنسار سپنے جیسا لگتا ہے یا سچے لگتا ہے جا کے تھوڑا ویچار کرنا تو کئیوں کا میرے کو پھر جواب ملتا ہے کہتے ہیں کبھی نرنتر عبیاض کرنے سے تمہارا کلیان ہو جائے گا تمہارے اوپر برماتما کی گرو کی کرپہ ہو جائے گی اور تمہارا دے عدیاس جو ہے اینکار جو ہے ایگو جو ہے مہمہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گی اور سچی میں پھر گھٹ ہو جائے گی جو تمہاری سچ میں جو بہیں ہیں آنند سروت مکتو سروت شند سروت امبر اجر او ناشی تمہارا کبھی ناش ہو نہیں سکتا ہے صدا ہی آنند میں وہ ہم ساتھ دیکھتے ہیں جب ساتھ سنگتے ہیں ایسے آتے ہیں سب کے چہرے میں مسکراب لگی پڑی ہے سب آنند میں خوش لگے پڑی ہیں کسی کو بھی سریر دے یاد نہیں رہتی ہے اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے وہ بھول جاتے ہیں پوچھتے ہیں آپ کو کب واپس جانے کا ہے بھولتا ہے کل پڑی پھر دیکھتے ہیں ارے ٹکیٹ تو آج کی ہے میں بھولا خیال نہیں کرو وہ ٹکیٹ میرے سے لکھے جانا چنتہ نہیں کرو اگر تم ایک دن لیٹ بھی ہو گیا ہے تو سمیوی تیرا فائدہ ہی ہو گیا ہے منافع ہو گیا ہے چنتہ کی بات نہیں ہے ٹرین چلی گئی پلین چلا گیا یہ تو چلتے جائیں گے لیکن میرا کام پورا ہو گیا ہم جس کام کے لیے آئے وہ کام پورا ہو گیا تو بس میرا میرے کو جیسے سفلتہ مل گئی میں جس کام کے لیے آئے وہ کام پورا ہو گیا ہے میرے اندر میں آتا ہے کہاں سے بھی کوئی آتا ہے کہاں سے بھی کسی بھی شہر سے ابھی کئی شہر ہے جو میں نے سنے بھی نہیں ہیں وہاں سے بھی کئی پریمی آ گئے ہیں لیکن میرے کوئی یقین ہے جہاں سے بھی آئے ہیں وہ یہاں سے ضرور مقت ہو کے ہی جائیں گے اور مقتی کے سوائے وہ واپس نہیں جائیں گے وہ ٹکیٹ ہی بھول جائیں گے اندر والا الوہی نہیں کرے ٹکیٹ تو دوسری مل جاتی ہے نہیں ملے تو میرے سے لے کے جانا اوچ اپار بے انت سوامی کون جانے گون تیرے گاوت ابھی ادھرے سنت ابھی ادھرے ابھی کوئی بولتا ہے بھائی میرے کو تو بہت نیرن تھر ابھیاز کرنا پڑے گا چار بجے اٹھنا پڑے گا سیدھا بیچنا پڑے گا بھیان کرنا پڑے گا یہ کرنا پڑے گا پڑ یہ جو تم بھجن سن رہے ہیں گا رہے ہیں اس میں تم اندر میں خود کوئی دیکھنا کیسے دے ادھیاز بھول جاتا ہے کسی کو پتا نہیں لگتا ہے کوئی جھوم رہا ہے کوئی ناچ رہا ہے کوئی ڈانس کر رہا ہے بے خود ہی میں اس کو خود کا پتا ہی نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں بعد میں جب دوسرا کوئی بولے گا تم ابھی شانت کرو اتنا ڈانس کر رہے ہیں ابھی شانت کرو تو اندر میں خود کے اوپڑ جب لگتا ہے میں ڈانس کر رہا تھا کیا محلوم نہیں کون سی یہ شکتی تھی محلوم نہیں کون تھا جو میرے کو یہ ڈانس کر رہا تھا ناچا رہا تھا یہ ہے پریم پیوہ تھا پریم بسر گئی کھایا سچا گروہ تم کو دو باتیں ضرور سکھائے گا ایک پریم ایک نمیڑ زندگ میں کبھی بھی کتنا بھی برادمی ہو جاؤ لاکھیں کروڑیں تمہارے سننے والے ہو جائے کبھی بھی اینکار نہیں کرنا نر اینکاری ہو کے رہنا میرے کو بڑا اچھا لگتا ہے جب گروہ نانک صاحب کے لئے بلتے ہیں بھائی نانک کون سا بلتے ہیں نانک نرنکاری دادا بھاؤگان کے لئے بھی ہمیشہ ہم انبھاو کرتے تھے سدھیں نرنکاری کبھی یہ نہیں ہوتا تھا بھائی میں گھانی ہوں یہ میرے ششیا ہے یہ میرے بھکاتا ہے اس کو میرے کہنے میں چلنے کا ہے پریمیں پتہ ہی نہیں لگتا تھا اور پریمیں اس کو خود دے اجاز بھول جاتے تھے تب ہی جب دماغ بہت گرم ہو جاتا تھا بھولتا پاپڑ لے کے آو میں بھولا بھی شہد اس کو پیاس لگی ہوئے تو پاپڑ لے کے آتے تھے دادا جی پاپڑ پکایا ہے بھولتا نہیں میرے سر کے اوپر سر کے اوپر رکھو ادھر پکا نہیں کھا ہے مناثر اتنا گرم ہو جاتا تھا یہ گھان سناتے سناتے جو پاپڑ بھی پک جائے اتنا دماغ گرم ہو جاتا تھا لیکن سب کا ادھر ہو جاتا تھا پھر بھی کبھی یہ اینکار نہیں کیا تو میرے ششیا ہے میں نے تم کو گھان دیا ہے نہیں یہ تیری امانت ہے بنا اپنی امانت سنبھل کے لینا پوری پوری کر کے لینا لیکن خوش ہونا آباد رہنا مسکراتے رہنا ایسے ہی جھومتے رہنا خوش دل ہو کے رہنا پڑسنچتوں کے رہنا جو بھی پڑسنچتوں کے رہتا ہے یہ ارزن وہ میرے سہی مل کے ایک ہو جاتا ہے وہ واپس جنم مرن کے چکر میں نہیں جاتا ہے یہ گیرنٹی سمجھنا تم واپس جنم مرن کے چکر میں نہیں جانے والے گاوہ تو ادھر ہے سنت بھی ادھر ہے جو بجن گاتے ہیں بناتے بھی ہیں گاتے ہیں اور جو سنتے بھی ہیں دونوں کا ادھار ہو جاتا ہے دونوں کو ہی دے اجاز بلانا پڑھتا ہے دونوں کو ہی دے اجاز کتم ہو جاتا ہے سننے سے اور گانے سے تو تم جب بہت پریم سے سن رہے ہیں اور جب گاتے ہیں تو میرے کو انباب ہوتا ہے ہم محسوس کرتے ہیں ابھی یہ دے میں نہیں ہے ابھی یہ مستفہ کیر میں اپنے بےوشی میں لگے پڑے ہیں جیسے نہ کوئی نشا پیتے ہیں تو ہوش میں نہیں ہوتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ بولتے ہی رہتے ہیں تو بلتے ہیں اس کا دوش نہیں ہے اس نے نشا پیا ہے یہ بھی نام کا نشا ہی ہے اگر کوئی بیڑ کے لوگ آگے دیکھ بلے پاگل بیٹھ رہے ہیں اتنا ناچ رہے ہیں کیا ہو ہے کیا ہو ہے کیا ہو ہے دیو جات کتموں کا برماتما کی کرپا ہو گئی ہے گابتا ادھر ہے سنن تلی ادھر ہے جو گاتے ہیں بجن بناتے ہیں اور جو سنتے ہیں دونوں کا ہی ادھر ہو جاتا ہے بینہ سے پاپا گھنے لے کئی بھول میں کئی کرم بن گئے ہیں کئی پاپ بن گئے ہیں پاپ ہو چکے ہیں ہو گئے ہیں وہ سب جو ہے ادھر اگنی میں جلا کے بسم کر کے جانا گناہ اگنی دگدہ کرما یہاں تمہارے سب جنوں کے کرم جو ہے وہ جل کے بسم ہو جاتے ہیں تم بلکل شد پیور پاک پویتر آتم سروب ہو جاتے ہیں جس کو کبھی آج تک نہ داگ لگا ہے اور نہ کبھی لگنے والے ہیں اور نہ کبھی لگے پسوم پریت مگدک ہوتا رہے ہیں میرے کو یاد ہے ہمارے پاس ایک آتا تھا بڑے دادا کے دنوں میں تو جب ہم اس گلی میں جاتے تھے تو گلی والے پوچھتے تھے آپ کہاں جاتے ہیں تو دادا بھگوان کہتے تھے یہ سامنے رہتا ہے اس کے حریرام نام تھا اس کو گیان سنانے کے لئے بلا پھر بتاؤ کہاں جاتے ہیں بلا حریرام کے گر میں بلا جو یہ تو اس گلی کے دادا ہے بہت بڑا وہ تو جھگرالو ہے وہ ایک جب مکہ مکہ نہیں کرے گا تو دو چار مکہ مکہ کر کے دو چار کو جب خون نہیں نکلے گا ناک سے خون نہیں نکلے گا تو اس کو شانتی نہیں اس کو گیان سنننے کے لئے آتے ہیں وہ گیان سنے گا وہ تو پکے نالاک ہے کیسے گیان سنے گا دادا نے بولا وہ ہی سنے گا اور جب ہم جاتے تھے تو اتنا کرو دی بچے چھوٹے تھوڑا آواز کرے سچن چل رہا ہے آواز پکر کے ایسا جو پھینکتے تھے یہاں سے پھینکتے تھے سیدھا ہی در در ہم کھوڑ ٹڑ جاتے تھے بڑھے گا کفنا کا آتنی ہے کبھی ہم کو بھی پکر کے نیچے نہیں بھینکتے لیکن گیان سنتے 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 اس گیان میں اتنی تاکت ہے تبھی میرے اندر آتا ہے پچون جیسا پریپ جیسا اس کو تو بھوت لگ گیا ہے اس کو جادو لگ گیا ہے ایسا بھی جب یہ گیان سنتے ہیں اس کا بھی کلان ہو جاتا ہے حیران ہو جاتے تھے ایسا جانور میں اس کے لیے ابھی کیا بتا ہوں وہ بلکل پیور پاک پویتر ہو گیا گیان سنتے سنتے چھوٹا بچہ بن گیا بچوں کا بھی بچہ بن گیا نمیردہ پریم آنکھوں میں ایسے پانسوں بہتے رہتے تھے پستا ہو کے دکھ کے یہ میں نے زندگی میں کیا کیا ہے روز ماں پھی مانگتے تھے گروہ ابھی میرے کو معاف کر دو بھلا اگر تم نے سچ میں دل سے یہ گیان سنا ہے تو یاد رکھنا تم کو معافی مل چکی ہے مل جائے گئی ابھی کوئی تم کو جو ہے دکھ لگنے والا نہیں ہے وہ آخر میں جب سریر شانت ہوا بلکل مکت ہو کے وہ ان کے دھنی میں اس کا سریر شانت ہوا تبھی میرے کو یقین آیا گاوہ تو دھرے سنت ہو پسوں پریت مگت پتھر دل جو تھا اتنے پتھر دل جس کے پاس دل جیسے تھی نہیں عورت کے لئے بولتا تھا کہ مر جائے گی تو دوسری لے کے آئے گا عورت بنا جوتی عورت کو سمجھتا ہے یہ جوتی ہے ایک جوتی بدلی کر کے نہیں جوتی ہم کھڑید کر کے آئے گا لیکن اس عورت کو اس نے دی بھی ماتا جیسا پیار کیا پاؤں پڑھتے تھے اتنی میرے سے بھول ہو گئی ہے ابھی میرے کو معافی دے دو دل بھی جان سے معافی مانگی اور سب اس کے کروں ختم ہو گئے اور آخر میں مت ہو گئے تو کیسا بھی ادھر کوئی آ کے بیٹھے تو یہ نہیں سمجھنا بھائی یہ میں تو اس کو جانتا ہوں اس کوڑ گیان اس کو بھی لگ سکتا ہے جو اپنے اپرشالک کر پا کریں اپنی بھی کرپا اپنے پرن کر رہی ہے اور گرو کی بھی کرپا ہونی جاہیے اور پھر اپنا بھی ہرے کو پرشارت کرنے کا ہے مہنت کرنے کی ہے انترمکی ہونے کا ہے انترمکی سادائن سوکھی سادائن کے لیے سوکھی رہنے کے لیے انترمکی ہو جانا بیتر جانے کی کوشش کرنا سب کے ہردے میں سب کے اندر میں پرماتما بیٹھا ہے سب کے اندر میں جوت جگ رہی ہے تو کبھی بھی اداس نہیں ہونا تو بھائی میں تو لائک نہیں ہوں میرے کو تو مشکل گیان کٹھن لگتا ہے مشکل ہے کوئی کٹھن نہیں ہے بلکل سرل ہے کیونکہ یہ تمہارا پہلے کا اصلی سروپ ہے گرو اس کی یاد دلاتا ہے تو باپس اپنے سروپ میں آجا اپنی آتما میں آجا ابھی تیرے پاس کوئی دکھ نہیں آئے گا سادائیں ہر دن دیو تمہارا بیتے گا آنند میں موج میں اور سب کو جا کے دو بچان سنانا سب کا کلیان ہو جائے گا ساڑے دنیا کا کلیان ہو جائے گا سب کا بیرا پار ہو جائے گا سب کے ہردے سے دعا نکلے گی جس کو بھی تم دو بچان سنائے گا بولے کہ میرا جیوان بن گیا کرموں سے بچ گئے پاپ کرم سے بچ گئے اور جتنے کرم کیے تھے وہ بھی بسم ہو گیا جان اگنی دھگ دے کرما سب کرموں کو جلا کے جان اگنی میں بسم کر کے جانا پیور ہو کے جانا پویتر ہو کے جانا کبھی بھی چنتا نہیں کرنا بھے نہیں کرنا درد نہیں کرنا نربھے نربھے ہوئے بھجو بھگوانا پرماتمہ کا سمرن کھڑو نربھے ہوگے مستفاکیر ہوگے تو ہمیشہ مستی میں رہنا موج میں رہنا پرسنچتوں کے رہنا مسکراتے رہنا تالی بھی بجاتے رہنا خوش دل لہنا آبھا کرے سب کھڑو ایک دن آئے ایک دن جائے جگ ہے سرائے کوئی آئے کوئی جائے بھول کے یہاں دنیا سے کوئی دل نہ لگائے یہاں پر آخر کے صرف میں اور میرا میں ہوں میرا 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 ہے پکر ہے پکرن ابھی ایک ڈیڑی ہے اس کو ہی کھالی بہت دیڑ تک پکرو تو کتنا ہاتھ دکھنے لگتا ہے تھک جائے گا تو کسی بھی چیز کو پکریں گے تو سب درد اندر آ جائیں گے کتنی دیر پکریں گے تو پکرن جو ہے گرو چھڑا دیتا ہے تو نہ میں ہوں اور نہیں میرا کچھ ہے دکھ ہے میرے میں جہاں میرا آتا ہے میرا 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 تو اس کے چھوڑنے کا دکھ ہوتا ہے پر جب پرماتما کو ہم ساتھ لے کر بچھنوں کو تو رحمتیں گرو کی بلیسنگز ہم سب کے اوپر برس رہی ہے تو گرو ہے وانی ہے گرو وچوانی امرت سار تو وہ جو امرت پی کے جاتے ہیں نریشمنٹ ملتا ہے اندر طاقت ملتی ہے شکتی ملتی ہے تو گرو ہماری اندر کی شکتیوں کو جھاگرد کرتا ہے پاہن پار اتارے پاہن پتھر دل کو جو من من جو من بوجھ تھا پتھر دل تھا اس کو گرو کوٹ کوٹ کر کے وچنوں کی یہ برسات اور یہ سب کوٹ کوٹ اترو لگا کے ریت بنا دیتا ہے اور ریت کو پھر ایسی ہوا لگتی ہے برسات پرتی ہے تو مٹی سب اتر جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اور اندر سے سونے کی مورتی جو ہے سونے کا سکہ سونے کی مورتی وہ پرکٹ ہو جاتی ہے می و سیا ہم نے دادا جی سے کہا آپ جب یہ بجن گاتے ہیں تو بارش ضرور آ جاتی ہے ابھی بھی لگ رہا ہے شہدی در سے تھوڑی تھوڑی بوندیں آ رہی ہے بارش آ رہی ہے ہم نے کہا دادا جی آپ نے یہ بجن نکالا ہے سب کے اوپر اندر باہر سے بارش پر رہی ہے یہ جو پال لگانے والا اس نے بھی پوچھا ان سے وجہ راجے سے کہ یہ کب اتارنے آئے بولا ابھی دس بجے کے بعد آنا آج کا یگیا بھی سمپن ہو گیا تو کیسے سب کو پرساد مل رہا ہے نانک داس تیری شرنائی گرو مہاراج تیری شرنائی تو لاچار ہو کر کے شرنائی نہیں شرناغت نہیں ہونا ہے پر خوشی خوشی سے سمرت ہو کر کے خوشی سے خواب کر دیں دنیا کو مایا کو خواب سمجھ کر کے سپنا سمجھ کر کے بلا دیں اور ہم گرو کی شرن میں بیٹھے ہیں شرناغت ہو جائیں شرناغت سرینڈر انٹو گاڈ ٹی ای ٹویا چھڑے اپنے آپ کو بلکل ہلکا بنا دیں ہلکا ہو کر کے جائیں ہلکے ہلکے بوجھ نہیں بھاری نہیں پریم میں جھومتے دادا جی کی آشیرواد مل رہی ہے کہ جھومتے ناشتے گاتے رہو بیو وسیع تیری رحمت دا کہ گرو کی رحمت ہم سب کے اوپر اتنی برس رہی ہے پھر ہم اپنے کو اکیلا مایوس اداس خالی ایسا کیوں سمجھے صدا بسط ہم ساتھ ہمیشہ گرو یاد ہے وچن یاد ہے تو ہم آباد ہے بھولے تو بھر باد کچھ نہ کچھ ہم بنتے ہیں جب تو آہیں میں دکھ گنا میں ہوں تو دکھ ہی دکھ ہے پر میں نہ میں نہ پھر اپنی ہستی کو مٹاتے جائیں دستور محبت بس یہی ہے کہ ہستی کو مٹانا پڑتا ہے اپنی ہستی کو جو مٹا دیتا ہے میں نہ اپنے کو شونیا بناتا جاتا ہے شونیا آج ساؤنٹ ہیلنگ کر رہے تھے ایک کرا رہے تھے میڈیٹیشن ساؤنٹ ہیلنگ تو اتنا سویٹ ساؤنٹ ہو رہا تھا اوم کی دھونی جیسے مدھر دھونی سنگیت تو اندر میں ریلاکسیشن میڈیٹیشن جیسے اکتم آپ وسرجن ہو جائے ریلاکسیشن دماغ جیسے بلکل شانت still be still and know that you are that ادھر آکر کچھ کرنا نہیں ہے کرنے کی تو عادت پری ہوئی ہے تو کچھ تو کرے کچھ تو گرو کے لیے لے کے آئے اچھا آم لے کے آئے اچھا فل لے کے آئے اچھا یہ لے کے آئے کچھ کرے پرساد بنائیں بھلا کچھ کرے کرے کرنے کی عادت ہے تو یہ میں ہوں اہمتہ ممتہ اور کرتہ بھاؤ یہ تین بیماری ہے connected اہمتہ میں ہوں اور اہمتہ کے ساتھ میں ابھی کسی کو دانت میں درد ہے تو سر میں بھی درد ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرا سر بھاری ہے پر ہے دانت کا درد تو آنکھ میں بھی درد ہو جاتا ہے آنکھ میں بھی ایسی پیرا ہونے لگتی ہے آنسوں پانی بہنے لگتا ہے تو connected ہے بیماریاں اہمتہ ممتہ اور کرتہ بھاؤ میں ہوں اہمتہ اور اس کے ساتھ میں میرا میں ہوں تو میرا بھی آ جاتا ہے ممتہ ہوتی ہے میرا پکرن پکرتے رہتے ہیں آسکتی 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 تو وہ جابی سکتی ہے ہم نے اس کو بھولایا ہے آسکتی رکھی ہے پکرا ہے ہمیں پکر کے بیٹھے ہیں اب اس کو پکر کے ہم کہے ہم کو چھڑاؤ پیر کو پکر کے جپی لگا کے یا کسی چیز کو پکر کے ارے یہ میرا کو چھڑاؤ 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 اپنیا نشچ ہے اس کو کام میں آتا ہے آپ بندے آپ چھڑائیں اپنے کو مانا ہے کہ میں جیو ہوں میں بندن میں ہوں ابھی یہ بیچار صحیح بیچار رکھنا ہے تو میں مکت ہوں میں آتما ہوں تو مکت ہوں already you are already god ابھی مرچ مسالہ ڈال کر کے گروہ تم کو بناتا نہیں ہے ابھی اس میں کچھ ڈال کر کے تم کو بنائے گا نہیں but you are already god جیسے آکاش ہے ہی ہے جہاں آکاش ہے ہی ہے اسپیس ہے اس میں تم بیٹھے ہیں پر وہ دکھائی نہیں دیتا ہے اسپیس دکھائی نہیں دیتا ہے اسی طرح پرماتما پلند جو foundation ہے نیو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی ہے باقی یہ ساکار نام، روپ، کھیل، لیلا، ڈراما یہ سب دکھائی دیتا ہے تو ابھی واپس پھر گروہ ہمیں اپنے سروپ میں تو میں نہ شونیا میں آ جاؤ نِرْوِچَار، نِرْوِکَار، نِرْأَنْكَار ہو جاؤ مَنَا، مَنْ بِي نَتِنگ اَنْ دُو نَتِنگ کِتنا دو شبدوں میں دادہ بھگوان نے سارے ویدوں کا سار تتو مکھن نکال کر کے موں میں ڈال دیا کہ باقی شاستر پرنے کی ضرورت ہی نئی ہے اسی کو گھوٹ گھوٹ کے اسی پر ہی پرنے جائیں گے تو اور بھی اُلَجْتے رہیں گے زیادہ جاننے سے ہی ارجن تمہارا کوئی پریوجن نہیں ہے زیادہ باتوں میں جانے کا ہی ضرورت نہیں شوٹ بلکل سرال بچن بتا کر کے ایک دم مکھن نکال کے گروہ موں میں ڈال دیتا ہے ویدہ ویچ سار پلایا میں نے امرت پلا دیا ویری لکھی ہم سب بھاگے شالی ہیں کہ ہم کو کچھ بھی کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں پرتی ہے گروہ نے سب شاشتروں کا تتو ویدھوں کا ویدانت ویدھوں کا انت بتا دیا بے انت کا انت دے دیا سنت جو ہمارے سب دکھوں کا انت کر دیتا ہے ست کا انت بتا دیتا ہے بے انت کا انت دے دیا نہیں تو منشہ کہتا ہے میرے کو کیا پتا من بودھی سے پر پرابدھیا برم بدھیا ہے یہ گہرائی کا جان ہے تو اتنا ہی ہم کو اپنے گہرائی میں اترنا ہے تو جتنا اندر گہرائی میں جائیں گے تو اپنے اندر ہی یہ ساؤنڈ ہیلنگ اپنا سنگیت آتما کا اوم کی دنی آتما کا آنند محسوس کریں گے اور اسی آنند میں مست رہیں گے ویست رہیں گے کہ ہمارا آنند شانتی ہمیشہ میرے ساتھ ہے ہمارا آنند شانتی ایسا ٹکے پیسے والا آنے جانے والا نہیں ہے جو ٹکے پیسے کی دنیا کی باتوں میں ہم اپنے آنند کو وچھلت کر دیں سنتپت ہو جائیں دکھی ہو جائیں ناراض ہو جائیں اتنا نتیا آنند کی پرابتی ہو جاتی ہے جیان سے کہ پھر ہمارے ہمارے من کو کوئی وچھلت نہیں کر سکتا ہے ہمیشہ آنند میں کوٹرس نشچل اچل ہو کر دیں فارم فیت without a shake آنے جانے والا سکھ نہیں چاہیے ابھی خوشی کبھی گم ایسا نہیں ملے تو بہت خوش گرو کا درشن ہو گیا اور ابھی گرو کا درشن نہیں ملا گرو میرے ساتھ انگ سنگ ہے ہی ہے باہر سے ملے ملیا نہ ملے جے ملے ملیا ہوئے انتر آتم جے ملے تو ملیا کہ یہ سوئے تو یہ سنگم ہوتا ہے باہر کا بھی درشن ہوتا ہے اچھا ہے بہت اچھا ہے ساندیا ملتا ہے جتنا بچن سنتے ہیں بارش پڑتی ہے ہریالی چھا جاتی ہے سرسبز ہو کے جاتے ہیں اپنی اپنی امانت ضرور لے لے پر ایسا پکا لے لے کہ انتر آتم سے ہمیشہ ہم ایسا فیل کریں کہ ہم جڑے ہوئے ہیں ہمیشہ کبھی بھی جدہ ہرگز نہ ہوں گے جدہ ہو سکتے کوئی بھول سکتا ہے تمہیں نہ بھولیں گے جب تک دم میں ہے دم تو گروہ آکھاں تو جیوان وسرے تو مر جائیں تو اتنا آنند میں مست گروہ بنا دیتا ہے کہ ہمیشہ گروہ ہمارے انگ سنگ ہمیشہ ہی ہے ایسا اپنے ہردہ میں بسا کے رکھیں رتھ میں بٹھا دیں جو کبھی بھی گروہ کے سوائے ہم اکیلے کبھی ہائیں نہیں ایسا فیل کریں گے صدا بسط ہم ساتھ دیکھیں گے سب کا بہت دیکھیں گے کس کو کس کو نہیں مطلب ایک سامنے سے ان کو اچھا لگے گا ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کی بھیڑ میں بولایا تو دیتا ہے لوگوں کو پر وہ مل پاتے نہیں ہیں ابھی بھی شام کو بتایا پونتہ منی کا بھی گسے میں میرا بھگان نے اتنی بھیڑ دیکھی تو اٹھ کر کے اندر آئی گئے ملاقات بھی نہیں ہو پائی مطلب بولایا کہ اس کو کھڑے کون ہو گئے بھلے وہ اپنے پریم سے کھڑے ہوئے کیسے بھی کھڑے ہوئے لیکن ملاقات ہو نہیں پاتی ہے تو وہ ہی ان کا من تھا کہ جو سیوہ دھاری ہیں ان سے ایک ملاقات ہو گئے ٹھیک من پھر پھر بھول جاتا ہے من بھٹکتا ہے ڈیسیشن پاور بہت ویک ہے کیا کریں اگر ڈیسیشن پاور بھیک ہوگی تو بہت دکت ہو جائے گی کام میں ہر کام میں ڈیسیشن پاور تو چاہیے ہوتی ہے ہر کام میں اور ڈیسیشن پاور بھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ کنفیوزنگ مائن ہے یہ کروں کہ یہ کروں ادھر جاؤں کہ نہیں جاؤں پھر کسی اور سے اس کا لے گا فون کر کے سلا تم سلا دو کیا کرنا چاہیے پھر اس نے جو سلا دے دی پھر اس کے اوپر کسی اور کی سلا لے گا تو نتیجہ کیا ہوا کام ملج گیا ہے تو سیلف ڈیسیشن پاور گروہ کے پاس میں آ کر ڈیبلپ ہوتی ہے کہ اس سویم میں ڈیسیشن کرنے کی ایک طاقت اندر میں پیدا کرو ہمیشہ دوسرے کے کندے پہ ہاتھ رکھے مات چلو جو جندہ ہیں وہ اپنے پیروں کا سہرہ لیتے ہیں اور اوکے کندوں کے سہرے پر تو مردے اٹھائے داتے ہیں اب ایک مردہ اگر اٹھے گا تو وہ چل کے تو کبھی نہیں جائے گا کبھی نہیں سنا ہوگا مردہ تھا اور وہ چل کے شمشان چلا گیا مردے کو تو چار لوگ اٹھائیں گے لیکن اگر ایک جندہ کو چار لوگ اٹھا کر چلیں تو کیسا لگے گا یہ بیمار ہے گھر گیا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کیا ہوا ہے سب مردے کو اس کو دیکھنے لگیں گے تو زندہ ہے تو زندگی کی جیت پر یقین کر اگر کہیں یہ سورگ تو اتارلا زمین پر تو زندہ ہے اپنی زندگی کی جیت کے اوپر یقین رکھیں کہ گرو کے پاس آ کر کے ہم کو زندگی ملی ہے اور ویسے بھی جیان کے اٹھانے کے تین طریقے ہیں پہلا منن سے منن اور دوسرا انوسرن سے اور تیسرا انوبہ سے منن سے کا مطلب ہے کہ اپنی محنت کر کے اپنا پرشارت کر کے پردے سے بھی بھگوان نے بتایا کہ شاستروں سے بھی گھان ملے گا نہیں کیونکہ منش شاستروں میں اتر ڈھونتا ہے پر شاستر میں پرشن بہت زیادہ ڈالتا ہے اس لئے اس کو اتر ملتے ہی نہیں شاستروں میں اتر ہے ہی نہیں جتنے بھی اتر ہیں گرو کے پاس ہیں گرو کے پاس ہیں جب بھیازدیو جی سے پچھا کہ آپ نے اتنے شاستروں کی رچنا کریں کیونکہ بھیازدیو جی کا جو اصلی نام تھا وہ تھا دویپ آین رشی بھیاز نہیں تھا اس کا نام بھیازدی نہیں تھا ان کا نام بھید بھیاز پڑھا کیونکہ انہوں نے بھیدوں کا ایکسٹینشن کیا بھیازم نے ایکسٹینشن ان کا بھیستار کیا ان کو سمجھایا لوگوں کے بیچ میں تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ نے اتنے شاستروں کی رچنا کی ہے تو انہوں نے مسکرہ کر کے دیواب دیا بلا لیکن ان کی کنجی تو کنیہ کے پاس ہے یہ میرے جتنے بھی شاستر ہیں یہ سب تالے ہیں اور تالے سب بیکار ہیں اگر اس کی کنجی نہیں ہے آپ کے پاس کتنے بھی اچھے تالے ہیں امپورٹیٹ تالے لے کے آئے نیپال کے تالے میں شعور ہوتے بہت تالے رکھے ہیں پر چابی نہیں ہے تو وہ تالہ ہمارے کسی بھی کام کے نہیں ہے بلا شاستر سب تالے ہیں میں نے جتنی بھی رچنا کیا یہ سب تالے ہیں ان کی چابی کنجیہ کے پاس ہے تو مسکرہ نے لگا سامنے کا وقت بلا اور کنجیہ کس کے پاس ہے بلا گوپیوں کے پاس ہے بلا گوپیوں کے پاس ہے تو گوپیوں یعنی کی پریم تو گوپنی تتو رادہ آتمکتہ تتو جس کو کہتے پریم تو پریم دنوں نے کیا انہوں نے ہی پرماتما کو پایا ہے باقی گیانی تو سب ریتے ریتے ہی رہ جاتے ہیں ریتا پاتر خالی پاتر وہ خالی پاتر ہی رہ جاتے ہیں گیانی پریم ہی پا جاتے ہیں پرماتما کو تو منن پرشارت سے میند سے منشے گیان ارجید کر سکتا ہے لیکن کوئی کوئی جیسے ماتما بودھ نے اپنی میند سے بدھتو کو پایا اپنی میند کی اپنا پرشارت کیا اور دوسرا انو سرن سے یا انو کرن سے انو کرن سے جو گیان ہم لیتے ہیں تو کبھی کبھی وہ گیان کا مطلب غلط بھی پڑ جاتا ہے مالیم نہیں اس نے کیا کہا اور ہم نے اس کی بات کو کیسی اٹھایا تو انو کرن کرنے سے یہ ایسا چلتا ہے تو ہم ایسا کریں یہ ایسا کہتا ہے تو ہم ایسا کریں یہ ایسے گاتا ہے تو ویسا گائیں تو انوکرن سے جو جعان ہوتا ہے وہ ادھورہ ہوتا ہے اور تیسرا جعان ہوتا ہے انوبھاو کا جعان یہ سب سے مشکل سے ملتا ہے اور انوبھاو جب گروہ اپنا دیتا ہے تو ہم اپنی میند سے بچ جاتے ہیں اگر ہم لوگ کبھی کبھی بڑے دارہ کی بات کو سنتے تھے یا پتر پڑتے تھے بڑے دارہ بگا ان کے سنگ تو باہر کا نہیں ملا پر ان کے پتر پڑے تو دارہ دی کے ایک پتر میں تھا کہ میں اپنی پوری جیون کا انوبھاو تم کو دیتا ہوں اور میرے کو نہ جانے کتنے ہزاروں لوگوں کا انوبھاو ملا ہوگا ہے تو اب یہ انوبھاو میں نے تم کو دے دیا تو تم کتنے بڑے پونجی پتی بن گئے گروہ کے پاس میں دارہ دی کے پاس میں ہم جب پہلے جاتے تھے تو کافی کافی ٹائم رکھتے تھے تو دارہ دی اس سمیں پونجی پتیوں کی باتیں دن کے پاس پیسہ ہوتا تھا ان کی باتیں کسی نے کرد لیا ان کی باتیں کسی کا مکان لیا پر وہ پورا نہیں ہوا کئی باتیں اسے بتاتے تھے تو ہم دادہ جی سے کہتے تھے دادہ جی آپ ان کی ان کی باتیں ہمیں کیوں بتاتے ہیں ہمیں لگتا تھا کہ ہم اپنی بات کہیں اپنی بات کہیں کیونکہ جب بھی ہم گروہ کے پاس آتے ہیں تو ہم اپنی بات کے کہنے کی بڑے اتابلے ہوتے ہیں پہلی بار میں ہم گروہ کی بات کو سنتے ہی نہیں میری بات وہ سنیں بس میری بات سنیں کیسے بھی کر کے وہ سن لیں دادہ دی نے کہا اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ انبوہ آگے چل کر کے تم کو کام آئے گا تو اب لگتا ہے کہ دادہ دی نے چھپ چھپ کر کے وہ جو انبوہ دیا چھپا کر کے وہ انبوہ جیون میں ایک ایک قدم پر کام آتا ہے تو انبوہ کا گیان جو ہمیں گروہ کے انبوہ سے ملا اور گروہ کو اپنے گروہ کے انبوہ سے ملا ان کو پھر گروہ کے انبوہ سے ملا یعنی ٹوٹل جو تھاتی ہے کیپیٹل یہ انبوہ کا گیان ہے تو انبوہ کے گیان سے کتنی جلدی جلدی جو لوگوں کا من بدل جاتا ہے سچنگ میں آ کر کے وہ چینج ہو جاتے ہیں اباؤٹرن ہو جاتے ہیں یہ انبوہ کے گیان سے ہو جاتے ہیں تو انبوہ کا گیان دادہ دی نے دیا ہے we are really very very lucky ہم لوگ آج کے دین شکرانہ کرتے ہیں گوپی دیدی کا گوپی دیدی کے سٹاف کا بھی ویدے جی دونوں بہت میند کرتے ہیں یہاں پر ماؤنٹ ابو سے اور پالنپور کی جو سیوہ کی ٹیم ہے یہاں پر جتنا بھی فیڈنگ ہوتی ہے جو کچھ بھی آپ کو دیکھتا ہے کھانپن کا سمان ماؤنٹ میں تو اتنا ملتا نہیں ہے یہ سب پالنپور سے ٹرکوں میں لد کراتا ہے سبزیاں گیون اناد اتنے لوگوں کا کوئی اتنا معمولی نہیں ہوتا ہے تین چار ادار لوگوں کا بھجن کرنا ایک ٹائم نہیں پر دو دو ٹائم بھجن کرنا کوئی اتنا معمولی نہیں ہوتا جیسے پچونی کی بادیوں میں کوئی معمولی نہیں ہوتا بھپال سے لد کراتا ہے اسی طریقے سے ماؤنٹ میں بھی پالنپور سے فیڈنگ ہوتی ہے تو پالنپور کی جو ٹیم ہے جو بہت گوپی دیری کو ہمیشہ ہی مددگار ہوتے ہیں اس میں وہ ضرور سامنے آدھیں اور سیوہ دھری بھی سامنے آدھیں اور ماؤنٹ میں جو سچنگ سنتے ہیں گوپی دیری کا بھی مددگار ہوتے ہیں ماؤنٹ کے کوئی بھی سچنگی ماؤنٹ والے آ جاؤ اوپر ماؤنٹ کے لوگ اوپر آ دی بارش پہ پہ چنگی لگے تو چندی لگ رہا ہے ماؤنٹ کے سبھی سچنگی آ جاؤ دادہ سے ہی شروعات ہوئی ہے ہمارے یہاں ماؤنٹ میں سبھی دادہ کا ہی سن کے گئے ہیں آج آؤ اوپر آؤ سب لوگ آؤ جو بھی دادہ کا سنا ہے آج ہم لوگ کو تیس بچیس تیس سال سے سب لوگ سنتے آ رہے ہیں اور نیو تو دادہ کی ہی ہے سب کو انوبھاؤں ملا ہے اور سچی بتا ہے جتنا جلدی آئیں گے اتنا اچھا رہے گا جلدی آ جاؤ اور سب ہمارے یہاں کے بھولے بھالے ہیں سیدھے سرل اور ابھی مایہ بھگوان نے بتا ہے پالنپور سے کافی ہمارے کو سیوگ ملتا ہے آج ہوا بیٹ جاؤ آگے آگے جاؤ آج ہوا آج ہوا آج سب لوگ سب لوگ آ جاؤ بھجن شروع کرے گی آج ہوا آج ہوا ہوا آج ہوا اپرام آیا ی KAT آش آب آپ بیٹھا ہوں خانچی صورت آب آپ چاہای سکھیں آج 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 آپ لوگاو پامچارا آمار جلدیو دیاو اٹھا لکپی چکیه بھی ک 괜تم� بیتا دیو چھوygenا کلیے اور آپ gusto bei آماری چھوٹ چھوٹی بچ چھوٹی خانیا زمین انہوں نے بچپن سے ہی سنا ہے ماں کے گرب سے یہ تو پورے ٹائم کھیل رہا ہے یہ ہماری بینہ ہے شروع میں اکیل ہی آتی تھی کوئی بھی نہیں ہوتا تھا سب ماؤنٹ والے آجو 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 پریم بھابی جی اب بیٹ پاؤ گے Vijay اور آجیش آجو خاص ہمارے یہاں پینڈال کا جو کام کرتے ہیں Vijay بھائیہ جنہوں نے بہت مہنت سے کچھ پالنپور سے کچھ امباجی سے کہاں کہاں سے یہ سب کلیکٹ کرتے ہیں اور ہم لوگ نشند رہتے ہیں ساری رسپونسی بلٹی بھی جائے کیے اس کے لئے تالیا مجھ آئیے ایک بات کہنا چاہوں گا جب پندال لگ گیا تو اس دن موسم بہت خراب ہو گیا ماؤنٹ آبو میں تو جتنے بھی لوگ یہاں آ رہے تھے وہ ایک ہی بات کر رہے تھے کہ اس کے اوپر اپن تالپتری لگاتے تھے جس سے پانی نہیں آوے میں ان کو ایک ہی بات بولتا تھا کہ کسی قیمت کے اوپر برسات نہیں آئے گی جب تک ستسنگ پورا نہیں ہوگا ایک بھون برسات نہیں ہوگی اور یہ دیو بھائی بھی میرے کو روز بول رہے تھے کہ برسات آئے گی میں نے کہا جب تک ستسنگ پورا نہیں ہوگا لوگ یہاں سے بھوجن کر کے لاسٹ میں جائیں گے اسی کے بعد برسات ہوگی اور کسی پرکار کی کوئی تالپتری اوپر نہیں لگائی صرف پلین کپڑا لگایا گیا اور ایک بات سنی تھی کہ رحمت ہوتی ہے تو وہ دیکھنے کو مل رہی ہے دادا جی کی رحمت تھانکیو ویجے اور ابھی ابھی ہم نے دیکھا کہ ہماری گاڑی کا وہ بیٹری ڈاؤن ہو گیا راجش اتنا بزی تھا میں نے کہا تم آ جاؤ تو ترن سب کام چھوڑ کے بھاگ کے چلے آیا تو یہ ہم کو سب کا ساتھ ملتا ہے اور کون کون ہے باقی کان گئے باقی نہیں ہے سنیل ہے سنیل کان ہے نہیں آیا سنیل ہے چکی بھائی آیا آ جاؤ سب لوگ آؤ سب کا سیوگ ہے سب کا ساتھ ہے یجیے ایسے نہیں ہوتا ہے گرو کی چھتر چھایا میں سب ہی کا ایک ساتھ سیوگ ہو جاتا ہے اور سب کا ساتھ ملتا ہے تو یجیے بھی سمپن ہوتا ہے وہ دکھائی دے رہا ہے سب کے شکرانے ہیں اور ہمارے بیچ میں علاج ابھی پالمپر والے بھی ہیں وہ لاج دیدی کی خاص بہربانی ہے ماما جب ہم نے شروع کیا تھا دبائی دبائی سے میں آئی تھی دانا جی تو لاج نے ترند ہم کو دو دو کر کے ٹیم بھیج دی گئے ایک جنہ دو جنہ کی تین آتے تھے اور اسی بس سے دوسرے دو چار جاتے تھے کنٹیونس اتنے جنے پانچ ساتھ دن میں میرا پورا پروگرام سیٹ کرنے والی اور لچمی ہماری گانج نام سے آگئی تھی لچمی آ جاؤ وہ بھی بہت محنط کرتی ہے برسوں سے آتی ہے اور مایا ہے جو بہت سیوہ کرتی ہے ہمیشہ جو نریش نریش آ جائیں پالمپور والے بھی آ جائیں سب کا سیوگ ہے سب کے شکرانے تہے دل سے ہیں اور جو لوگ کئی لوگ گپت روپ سے سیوہ کرتے ہیں جس کا دکھائی تو دیتا نہیں ہے پر ان کے بینا بھی کام نہیں چلتا ہے نیو کے بینا کام نہیں چلتا ہے نیو کے روپ میں ہے تھانکیو سب کے شکرانے آج ہو لاج لاج کی ٹیم ہے بارش آ گئی ہے دیکھیں یگیا سمپن ہوا ہے اور بارش آئی ہے یہ خوش نصیب کی بات ہے می وسیع تیری رحمت دا دادا کی رحمتیں ہیں چاچو کے چاچی کے ہم شکر گزار ہیں چاچو اور چاچی اتنی تکلیف لے کر آئے ہیں اس کے لیے مجھے بہت دل سے شکرانے نکلتے ہیں اور مایا بھگوان کے لیے تو بہت شکرانے ہیں ساری ویوستہ کو مینج کر لیتے ہیں ہمیں تکلیف نہیں دیتے ہیں ہمارے بیچ میں سلچنی دیدی بھی ہیں بہت انوبھوی ہیں شانو دیدی ہیں ساری دیدیاں ہیں بہت بہت شکرانے ہیں دوبائی سے نیتو آئی ہوئی ہیں ان کی ٹیم سب کے شکرانے راج کے اننو سب کے شکرانے ہیں ساری سنگت کے تہے دل سے شکرانے ہیں اور سٹیج پر مت آجاؤ بس جو آگئے ہیں آجاؤ بس ہمیں بیوش بھجن سنائیے یہ یہ موج بہار اومنگ اور ترنگ سب کچھ دادا تیرے آنے سے ہے یہ چمک یہ دمک پھولوں میں مہک سب کچھ مممہ تیرے آنے سے ہے تیرا درس کرتی رہون یہ موج بہار تیرے آنے سے ہے مرس کرتی تیرے آنے سے ہے تیرے آنے سے ہے یہ موج بہار اپنی آنکھوں میں بسا کر تیرے آنے سے ہے جمانے کی خوشی مانگی ہے ایک ہلکی سے کروں اپنی آنکھوں میں بسا کر تیرا دیدار کروں مجھے کو زمین آسماں مل گئے گرو کیا ملے بھگوان مل گئے مجھے کو زمین آسماں مل گئے گرو کیا ملے بھگوان مل گئے کتنا میر اکھا تھا جیون کتنی بے بسی روٹ ہی گئی تھی مجھ سے جگ کی ہر خوشی کتنا بے رکھا تا جیون کتنی بے بسی روٹ ہی گئی تھی مجھ سے جگ کی ہر خوشی رہم ہو گیا مہربا مل گئے گرو کیا ملے بھگوان مل گئے رہم ہو گیا مہربا مل گئے گرو کیا ملے گرو کیا ملے بھگوان مل گئے ہر جنم میں جان دھورا جھوڑ آئے پر گیتا اور قرآن مل گئے گرو کیا ملے بھگوان مل گئے گرو میں گیتا اور قرآن مل گئے گرو کیا ملے بھگوان مل گئے دادا آدھی کال سے کبھی نہ ایسا گرو دھرتی پر آیا انگ اور اویف جس نے ہمیں اپنا بنایا انگ اور اویف جس نے ہمیں اپنے بنایا جان مشال آپ کی لے کر گرگر ہم جائیں گے جان مشال آپ کی لے کر گرگر ہم جائیں گے جن جن سے اجان اندیریں ہم مٹائیں گے تارے نفس کے سہارے ہم تمہاری اوٹ کھنچتے چلے آئے کہہ کشا کے ستارے ہم پر ہسے پھر بھی ہم بڑھتے چلے آئے دادا جی ہمیں معلوم تھا آپ گھرے ہوں گے میں فل میں بھگتوں کی بھیر سے ہمیں معلوم تھا آپ گھرے ہوں گے میں فل میں بھگتوں کی بھیر سے سانسوں کا تاجہ گھل کسی کے پاس نہ تھا اس لیے تمہاری اور بھڑتے ہی چلے آئے دادا جی اور ان سب میں ہماری لاز دیدی گوپی دیدی کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ ہمیں آپ سے ملایا تو ان کے بھی بہت بہت شکرہ نے موسیقی 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 علاوہ میرے اوپر دھیان دیتے تھے جو وانی چلتی تھی گیتا بھگوان کی بڑے دادا جی کی وہ ایکسپلین کرتے تھے اور اتنا ممی جی کا دادا جی کا پیار ملا کہ مطلب میں جوڑتی گئی اور ایک دن بھی میں نہیں رہ سکتی تھی اور پیارے دادا بھگوان اور میرا بھگوان کا اتنا ساتھ اور اتنا رحمتیں برسی ہے کہ میں بتا ہی نہیں سکتی ہر وقت دادا میرے دل میں رہتی میں بات نہیں کر سکتی ہوں لیکن ہر پل شکرانیں کرتے ہیں دادا نے جیون کا قدر کرنا سکھایا منشو جنم کا اپنے سروپ میں ٹک ہے تو بہت بہت شکرانیں کوئی بھی پرستتی ہے بھی آتی ہے لیکن چلی جاتی ہے ہمیشہ سکون میں زندگی گزرتی ہے بہت 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 شکرانیں ہیں بہت اپاڑ شکرانیں دادا ہمیں گوپی دیدی نے بہت پیار کیا ہے اور ہم کو ہمیشہ آگے کرتی ہے ایٹی فائے میں دادا آپ گاندھی دام آئے تھے تب ہی میں بچہ ہو رہتی تھی اور اسی ڈبے میں بیچ میں آتا تھا آدھے گھنٹے کے بعد میں رہ دیدی نے مجھے بٹھا دیا بولا جا جا دادا کیا سنکر آدھا گھنٹا وہ بھی ملے گا نا تجھے محلوم نہیں کیسے کیسے مجھے ہمیشہ آگے ہی کرتی رہتی تھی اور آپ میرے شیط کے آگیا کے میرے سے پوری باتچیت کی میرا حالے وال لیا بھائی کیا کرتے ہو کتنی تمہاری کمائی ہے پورے گھر کا اور کیسے آپ نے مجھتے ہیں میرا من لیا اور کب بچہ ہو آگیا میں تو اکیلی اُتر گئی دو بچے تھے میرا بیٹا سو گیا تھا تو وہ بھی مجھے یاد نہیں رہا تب ہی نارانی بھگوان تلسی ماتا سب تھے تو نارانی بھگوان کا دھیان گیا بولا یہ بچہ کس کا ہے میں نے بولا میرا ہے تو معلوم نہیں کیسے پریم میں ایسے گھم ہو گئے اپنا پریوار بھی جیسے یاد نہیں رہا اور ہمیشہ آپ جیسے بھی جہاں ادھر سے گزرتے تھے ہر سال دیدی ہمیشہ مجھے بولتی تھی آج دادہ اس چین میں جا رہے ہیں تو جانا چاہ لے کے جانا فٹوٹ لے کے جانا ناستہ لے کے جانا ہر سال ہم دادہ کیسے آپ سے ملتے تھے اور یہ سب دیدی کے کرپا ہے دیدی کا پیار ہے ہمیشہ بھپال والوں کو کھانا بھیجواتے تھے یادیں شانوں ابھی بھی ہمیشہ یہ پالنپر والے شیوہ میں تت پر رہتے ہیں پچاس جنے ہوں ساڑ جنے ہوں سب کا ماما جی بولتے تھے کھانا گھر سے بنوا کے بھیجواتی تھی اور مجھے پتا نہیں تھا اسی نے مجھے سکھایا چار بیس روٹی ایک کو بولنا بیس روٹی دوسرے کو بولنا ایک سبجیت تو میرے کو سکھا دیا میں ابھی ابھی ماؤنٹ پہ ایسے ہی بولتی ہوں کل آپ لوگ ماؤنٹ والوں کو کھانا بھیجوانا ہے ماؤنٹ میں گھر پہ یہاں بندہ رہ بند ہے باقی جو رہیں گے تینکیو میں ماؤنٹ میں گز گئی ہوں کبھی جائپر میں گز جاتی ہوں کبھی اجمیر میں کبھی دوبائی میں آج ماؤنٹ میں گز گئی ہوں دادا آپ کو جب میں سامنے دیکھتی ہوں مجھے لگتا ہے میں خوشش شریر میں بھی نہیں ہوں مجھے لگتا ہے سارے بھگوان میرے ساتھ ہیں صرف دادا گروہ نہیں میرے سارے گروہ دیوی دیکھتا ہے سب میرے ساتھ اتنا اچھا feeling ہوتا ہے بس میرے لگتا ہے اچھے تو آنند داڑو اچھے تو آنند داڑو چاہی نتی سگا کچھ چاوان چاہ زبان ساں اچھے تو آنند داڑو اچھے تو آنند داڑو ہی نتی داڑو چاہی نتی سگا کچھ چاوان چاہ زبان ساں سندر ویلو گھڑی سبھاگی دی سبھاگو آئے ہو دادا درشن دان بکش میرے جو میرے وسائے ہو چاہی نتی سگا کچھ چاوان چاہ زبان ساں چاہی نتی سگا کچھ چاوان چاہ زبان ساں اچھے تو آنند داڑو اچھے تو آنند داڑو ہی نتی درشن دی دارما چاہی نتی سگا کچھ چاوان چاہ زبان ساں چاہی نتی سگا تارا سمجھے ہو ڈوبائی والے بھی رہ گئے تھے ڈوبائی والے کھڑے ہیں وہ بھی رہ گئے تھے ابھی مام ٹھالوں کا پورا ہوا ٹھیک ہے ٹائم بھی ہو گیا ہے ہم تمہارے تھے شام جی ہم تمہارے ہی رہیں گے او میرے پریتم ہم تمہارے تھے شام جی ہم تمہارے ہیں ہم تمہارے ہی رہیں گے او میرے پریتم ہلو 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 ڈادا بھگوان یہ ایک سندر سندھی بھجن ہے آپ کے لئے جوتپور سے دپیش ہیں وہ پرستط کریں گے اور سندھی بھجن ہے اس کا سمپل سا ارث ہے کہ اگر ہمارے سامنے ہمارا سندر سلونا شام سوینہ ساکھی ہمارے ساتھ ہے تو جام پینے والے کیسے مڑیں گے واپس مڑ کر کے سٹیج پر آ جائیں دپیش آپ سٹیج پر چلیں جلدی سٹیج خالی کریں ماؤنٹ والے پھر ملیں گے آپ لوگوں سے روز ملتے رہیں گے اس میں ایک سندر پنگتی آتی ہے کہ اگر میرا محبوب مکھ پر پردہ لے کر کے بھی پردہ پوش ہو کر کے بھی یدی بازار سے گجرتا ہے تو بھی ہم اسے پہچان لیں گے جیسے بادلوں میں یدی چاند چھپا ہو تو بھی اسے بہت آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے اور آشکوں کو یدی یہ سنسار بکرے کی طرح کٹ کر کسائی کی طرح جیسے کسائی بکرے کو کٹ کر کے سماپت کر دیتا ہے ویسی حالت کر دیں تو بھی آشک آپ کے دیوانے کبھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے یہ سندھی بھجن ہے اس کا یہ ارث ہے اور یہ پرستوطی دپیش فرم جودھپور کون گھر ہے پیوش دپیش فٹا فٹ چڑ جاؤ سٹیج پر بھگوان دپیش ہے جو دپور سے آگیا جی بھگوان بیٹھو بچے ایسا ہوں 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 موسیقی 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 بٹھن وارا کتے موڑندا سنم سوہنوں مجھے ساکھی پیان وارا کتے موڑندا سنم سوہنوں مجھے ساکھی چاہ دنیاں امیر چوے او کاس آئی تھی کوہے آشک چاہ دنیاں امیر چوے او کاس آئی تھی کوہے آشک مطا مہبو بجھے سرڑوں مطا مہبو بجھے سرڑوں بیان وارا کتے موڑندا سنم سوہنوں مجھے ساکھی پیان وارا کتے موڑندا سنم سوہنوں مجھے ساکھی پیان وارا کتے موڑندا پیان وارا کتے موڑندا سنم سوہنوں مجھے ساکھی پیان وارا کتے موڑندا سنم سوہنوں مجھے ساکھی اچھی دل بھر بھی ہے در تے اچھی دل بھر بھی ہے در تے اچھی دل بھر 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 اوہ پیریاں جے پیار جی خوشبو چجن جے پیار جی خوشبو اوہ مینجے جا دل جے پیار جی خوشبو بٹن وارا کتے موڑنا سنم سوہنو اوہ جے ساکی بٹن وارا کتے موڑنا سنم سوہنو اوہ جے ساکی تیئی موہتے تیری پر دو اوہ بلی گزرے گری بن خان تیئی موہتے تیری پر دو اوہ بلی گزرے گری بن خان اوہ لکے چند چاہے ککرن میں لکے چند چاہے ککرن میں تی سڑ وارا کتے موڑنا اوہ تر نم سوہنو اوہ جے ساکی بٹن وارا کتے موڑنا اوہ سنم سوہنو اوہ جے ساکی بٹن وارا کتے موڑنا ت نم سوہنو کجے ساکی بٹن وارا کتے موڑنا شکریہ شہر والے اتنا پیار کرتے ہیں ہم نے کبھی بھی اپنے آپ کو صورت والا نہیں مانا اور نہ ہی کبھی مانیں گے انکل دی آگے لڑائی کرنے بات بات یہ نہیں ہے وہ بیچارہ لپسنگ کر رہا تھا گا یہ رہا تھا نہیں صورت والا کوئی نہیں ہے وہ پال والا کوئی نہیں ہے یہ بالکل سچ ہے لیکن وہ لپسنگ کر رہا تھا یہ گا رہا تھا ہم سب دادا والے ہیں ہم سب دادا والے ہیں اتنا سندر ساکی جب ہمارے سامنے ہو تو پینے والے کیسے مڑیں گے ہم سب یہاں پر اتنے مدھوش بے ہوش ہو جاتے ہیں اور بھگان دیردی اپنی کرسی سے اٹھ کر لڑنے کے ہیں سب کے سامنے دیکھ جائر ہے ہم نے کچھ نہیں بتایا خود ہی لڑنے کے ہیں دارہ دی کی میں فیلم میں بیٹھ کر سب میں سب کوئی جاتے ہیں ابھی اس نے ایک بچے کو گودھ میں اٹھایا ہوا تھا بینی کا بچہ تھا میں نے کہا ابھی ابھی تو اس کی شادی ہوئی کل ویتھاکی پہ یہ اتنی دلدی کہاں دیا گیا پہ یہ ہے کہ دارہ بگان کی سچنگ میں نایا بھی رہے ہیں ہن ہندی پنجابی پر سندھی بھی گالے تو بڑی بات ہے اور سندھی ہو تو ہندھی بھی گالے یہ بھی بڑی بات ہے تو دارہ جی کے سچنگ میں نایا بھی رہے ہیں نہ رہتر نہیں نہ جانے کتنے ہزار رہتن ہیں ہریوں جی ہمارکس ہر ایک رہی کو ست سن کی ضرورت ہے ہر ایک رہی کو ست سن کی ضرورت ہے ہر ایک رہی کو ست سن کی ضرورت ہے ہم سفر مجھے تُو مل گیا عشق عبادت بن ہی گیا خود کو میں نے تُجھے سوپ دیا میری ڈھلکن تُو بن گیا بات دل کی نظروں نے کی سچ کہیا تیری قسم ہم تُجھے کتنا چاہنے لگے ہم تُجھے کتنا چاہنے لگے ہم بات دل کی نظروں نے کی سچ کہیا تیری قسم اب تُو ہی میرا ہے ہم دم تُجھے کتنا چاہنے لگے ہم مممہ ایک مائک آپ پکڑ دیجئے آپ کے بینہ تو یہ بجن جچے گا ٹھائیں تَوِ ٹھائیں نیو ٹھائیں جو بھی پیئے سومت غالوہ بھنجوں نشو ہی نیرالوہ جو بھی پیئے سومت غالوہ بھرم نابا کیا ستگورو ساکھیا بھرم نابا کیا ستگورو ساکھیا مستن جو مہ کانوہ پیالے ماں پیتی نا بوطل ماں پیتی پیالے ماں پیتی نا بوطل ماں پیتی موطہ سچ کانجے مہ پیل ماں پیتی بھوطہ پیتی آ دادے دا پریم سا پیارے دھن ڈادے یا تن سا سب کے ساگی پیارے تھو سب کے ساگی پیارے تو لے بل لگائے نہ گھر کا بجائے نہ سب کے کہوں مستانوہ پیالے ماں پیتی نہ بوتل ماں پیتی پیالے ماں پیتی نہ بوتل ماں پیتی موتا سچین سنتن جے میں پھل ماں پیتی بھوٹا پیتیا ڈاڑے دا پریم سا اوہ پیارے پھن ڈاڑے یا تن سا گڑجی پیوں تا پیاری داسی مری اوٹھا آیوں جیہ داسی گڑجی پیوں تا پیاری داسی مری اوٹھا آیوں جیہ داسی شرن میں اندو جو سوکھی بیتھین ڈوسو شرن میں اندو جو سوکھی بیتھین ڈوسو سموہی ڈاڈو سو آنوہ پیالے ماں پیتی نہ بوتل ماں پیتی پیالے ماں پیتی نہ بوتل ماں پیتی موتا سچین سنتن جے میں پھل ماں پیتی بھوٹا پیتیا ڈاڑے دا پریم سا اوہ پیارے تھن ڈاڑے یا تن سا پیالے ماں پیتی نہ بوتل ماں پیتی پیالے ماں پیتی نہ بوتل ماں پیتی موتا سچین سنتن جے میں پھل ماں پیتی بھوٹا پیتیا ڈاڈے دا پریم سا اوہ پیارے تھن ڈاڈے یا تن سا اوہ پیارے تھن ڈاڈے یا تن سا موسیقی موسیقی